ہائی گائز ویلکم بیک تیو تالیان لائف سٹائل ولوگز اور آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی بہترین سے چٹ پٹے آلو بننے میں بہت ہی آسان ہے کوئی محنت نہیں ہے ایک دم پانچ سے سات منٹ کے اندر بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں تو چلیے بنا کسی دری کے شروع کرتے ہیں بنانا تو میں نے ایک پان میں ایک چمچ جیرہ لیا ہے ایک چمچ رائی لی ہے ایک چمچ سونف لی ہے اور پندرہ سے بیس کالی میٹس لیا ہے اور بس میں ان کو سب کو ڈرائی روزٹ کر لوں گی ڈرائی روزٹ کرنے کے بعد میں ان کو نکال لوں گی ایک پلیٹ میں اور تھنڈا کر کے مجھے ان کو پیس لینا ہے تو پیسنے کے بعد یہ مسالہ کچھ ایسا دکھے گا تو آپ اس مسالے کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں فیوچر میں جب ہی بھی آپ کو کوئی اسی چیز بنانی ہو جس میں آپ کو پیاس ٹرمٹر نہیں ڈالنا آپ اس مسالے کو یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو پیس کے رکھ لیا اب میں نے ایک پین میں تین چمچ کے قریب اوئل ڈالا اوئل جیسی گرم ہوا میں نے اس میں ایک چمچ جیرہ ایڈ کر دیا پان سے چھے لیسون کی کلیا ان کو میں نے بارک بارک کٹ لیا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے سوکھی لال مرچ ہیں یہ دو ان کو میں نے توڑ کے ڈال دیا ہے جیسی میرا لیسون بھون جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈرائی سپائسز تو ڈرائی سپائسز میں میں نے ہا پہ ڈالا ہے ڈالی پاوڈر ایک چمچ اور ڈریک چلی پاوڈر ایک چمچ اور بس اس کے بعد میں اپنے تین اوبلے وے آلو میرے تھے ان کو میں نے ایسی گاٹ لیا تھا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور بس اس کو اچھے سے میکس کر کے پھر جو ہم نے جو ڈرائی روست کر کے مسالے کو پیس کے رکھا تھا اس میں سے ہم اپنا ایک سے ڈرائی چمچ کے قریب مسالہ ایڈ کر دیں گے تو بس نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کو میکس کر دیں گے اور ہمیں اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا تو بن گئے نا اگدم پانچ منٹ میں آلو اور بنتے اتنے چٹ پٹے ہیں آپ اس کو پرانٹھا پوڑی کسی کے بھی ساتھ کھائیے بہت اچھا آپ کو لگے گا تھوڑا سا میں نے ہا پہ امچور پاوڈر ڈالا ہے ٹینگی فلیور کے لیے ایک چمچ کے قریب اور بس میں اس کو بہت اچھا سے میکس کر لوں گے تو یہ دیکھئے بس آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں آپ چاہیں تو تھوڑا سا ہارا دھنیا بھی کٹ کے اوپر سے ڈال سکتے ہیں یہ ہمارے چٹ پٹے آلو بن کے ایک دم ریڈی ہیں کھانے میں اتنے لا جباب لگتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل پانچ سے سات منٹ میں بن کے ریڈی ہوتے ہیں اور ٹیسٹ میں بلکل کوئی کمپرمائز نہیں کرنا تو بس یہی تھی میرے آج کی ویڈیو میں ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ ٹل دن گوڈ بائی اور تھانکس پر وچنگ ٹل دنگ